بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحیم حبیبہ ہی محمد و سبحانہ و سیلام آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باقاہ آپ سب خوبصہ امان میں رکھیں آمین آج کی ریسی بی بلیو بہتی یونیک ہے بہتی تیسٹ رول ہے کینلی ویڈیو کو فل واش کرنا آپ نے اس کے بالکل نہیں کرنا جلدہ سے بنانا سٹارٹ کریں گے آج ممی کی کیچن میں بن رہا ہے بہتی تیسٹ رول یونیک سٹائل میں چینیز رائس کھائیں گے لیکن آپ میری ریسپی سے چکن ٹکا مکرونی رائس بنا کے کھائیں گے تو آپ ہر طرح کی بریانی پلاو چینیز وغیرہ ہر چیز آپ کھانا بھول جائیں گے اتنے ٹیسٹ ٹھول کے ہمارے چکن ٹکا مکرونی رائس ریڈی ہوں گے بہت سیمپل اس کے انگریڈینٹس ہیں انگریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 2 ٹیبل سپون سویا ساوس چاہے گا 2 ٹیبل سپون میں نہیں کر جائے گا 2 ٹیبل سپون چیلی سوس چاہے گا اس میں 100 گرام چکن لے کے وان لیچ اس کو وائل کر کے اس میں نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا جس لسن ڈال کے اس کو وائل کر کے شرد کر لیا مارکٹ میں اتنی زبردست ویجیٹیبلز آئی میا اور کتنی نفاسس سے اس کو میں نے کٹنگ کیا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ایک بنچ پند کو بھی لیا بارک باریک جالن کٹنگ چینیز گازے لیا شملا میرچ جالن کٹنگ اورète والی غاجے لے کے جالن کٹنگ ان لائک ویجیٹیبلز کے إلاوہ تم ماؤر مئن قتے ناوم now کچھ duas mile 50 گرام مطر لے کے مطر کو بوائل کر لیے مطر کا کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے گرین ہے ابھی مطر کو بوائل کریں اس میں 2 inچ چینی ایٹ کر لیں گے تو مطر کا کلر کبھی بھی ڈال نہیں ہوگا مطر کے پلاہٹ میں نہیں آئے گا اس طرح سے گرین گرین رہے گا یہ دیکھ سکتے آپ بلکل فریش مطر ہے لگی نہیں رہا کہ یہ بوائل کیوئے ہوئے ہیں لیکن یہ مطر بوائل ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بوائل کیوئے موٹر ہے 2 egg اس میں جائیں گے 1 pinch yellow food color لیا ہے اسے در انڈے کا color خوبصورت سا آجے گا 2 lesson کے جوے لے کے ان کو grade کر لیا ہے 1 tablespoon بھر کے اس میں تکا مسالہ جائے گا آپ کسی بھی برینڈ کا تکا مسالہ use کر سکتے ہیں اگر آپ تکا مسالہ like نہ کرتے ہو تو آپ نمک مرچ زیرا کالی مرچ چائنیز نمک وہ ڈال کے آپ اس طرح سے پیا بنا سکتے ہیں 1 tablespoon نمک لیا ہے نمک مکرونی کا بھی اس میں ہے اور جو بوائل کرنی ہو اس کے لیے بھی نمک اس کے اندر ہی میں نے لیا ہے آپ بوائل کے ٹائم ڈالیں گے اور آپ جب مکرونی کو کوک کریں گے اس پائن پر اٹھ کریں گے اب سب سے پہلے ایک پین میں زیادہ سارا پانی ڈال کے اس کو بوائل کریں گے جیسے پانی پکنا سٹارٹ ہوتا ہے پھر آپ سے نیکس ٹیپ شیئر کرتی ہوں پانی ماشاءاللہ سے زبردست مکرونی کو کوک کریں گے اس پانی پر اٹھ کریں گے 2 tablespoon اوائل اٹھ کریں گے ایک پھل ڈالنے سے ہوتا ہے کہ مکرونی آپس میں چپکتی نہیں ہے جڑتی نہیں ہے اور نمک ڈالنے سے یہ سالٹی بن جاتی ہے اب اس میں مکرونی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹ ٹو ٹین منٹس میں زبردست مکرونی ہماری کوک ہو جائے گی اسی دوران اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت ہی سپیشل توفہ ہوتا ہے جس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ لوگ کی سپورٹ کی ہی وجہ سے ماشاءاللہ سیون کے سبسکرائبر سے اب اب سبسکرائبر میرے ہو چکے ہیں اسی طرح سے کوپریٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے ہم سب ماشاءاللہ اسے مکرونی 10-12 میلٹس میں زبردست کوک ہو چکی ہے اب اس کو سٹین کر لیں اس پر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ مکرونی کو سٹین کر لیا اب نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اب پینڈ میں 2-3 ٹیبل سپون اویل ایٹ کیا ہے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر کے جسٹ اس میں 1 پینچ نمک ایٹ کیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو کوک کر لیں گے ماشاءاللہ سے اچھے سے کوک کر چکے اب اس کو ایک سپریٹ بال میں نکال لوں گی اب ایک سپریٹ پین لیا ہے اس میں 4 ٹیبل سپون اویل ایٹ کیا ہے اب اس میں گریٹ کیا ہوا گارلک ایٹ کر دیں گے جس ملائے بخمان الرحیم اور اس کو میڈیم تو لو فلم پر اس کا کلر نہیں چینج کرنا جس اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے گارلک سے بڑا ہی یونیک سا فلیور آتا ہے چکن ٹکا مکرونی رائس میں جتنی کونٹٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہاف کے جی رائس کی کونٹٹی ہے اور بلکل پر فیکٹ یہ ریڈ ہوں گے لسن ماشاءاللہ سے اچھے سے کوک ہو چکے ہیں لسن آپ نے بلکل فریش لینا ہے فریش لے کے اس کو گریٹ کر لیں اب لیٹ بھی کٹنگ کر لیں لسن کا پیس پر غیر آنا ڈاگئے گا اس سے دائے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے دائے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چھکنٹی موٹی سی تیریں ہم نے رکھ لیا ہے اچھا لگے گا اگر آپ اس میں ٹکن لائک نہیں کرتے آپ اس میں ٹکن لائک نہیں کرتے ویڈیڈیو لائک نیادا ہے آپ ساتی اس میں ٹکا مسالہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے کوک کر لیں گے چکنٹ کو ماشاءاللہ سے کوک ہوتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے 2 ٹی بل سپون وینیگر ایڈ کریں گے بسم اللہ بخمال راہیم 2 ٹی بل سپون سویا سوس ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک کی قوانٹی اس لیے بھی کم رکھی بھی ہے کیونکہ ہم نے جب مکرونی کو بوائل کیا تب بھی نمک ایڈ کیا اور یہ جب مام سوسیز میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے 1 ٹی بل سپون لیا تھا ہاپ سے زیادہ مکرونی میں ڈال لیا اپن پینچ جب ہم نے ایک کو بیٹ کیا ہے اس پینٹ پر ڈالا تھا اور یہ فورا سا جو واقعی بچا ہے وہ اس میں نے چکن میں اٹ کر دیا کیونکہ مسالے میں بھی نمک ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اپورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے یہ ماشاءاللہ سے بلکل پر فیکٹ آپ سے نمک میں شیئر کیا چکن ماشاءاللہ سے زبردست کو کوچ چکا ہے اس پینٹ پر ساتھ ہی اس میں مطر اٹ کر دیں گے اور تمام ویجیٹیبلز بھی اس میں اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی جب ویجیٹیبلز یوز کریں اس کو اچھے سے پہلے واش کریں واش کرنے کے بعد پھر کٹنگ کریں اس طرح سے کٹنگ کریں گے تو پھر ویجیٹیبلز میں پانی نہیں ہوتا وہ پانی چھوڑتی نہیں گیا نہیں تو جسنی ویجیٹیبلز ہیں اس کو آپ کٹنگ کر کے بعد دھوئیں گے تو پھر پانی چھوڑ دیتی ہیں اور جو بھی چیز ہے وہ ٹیسٹ رو ریڈی نہیں ہوتی ہاتھ طور پر جب آپ چائنیز میں کچھ بنایں تو لازمی اس چیز کا بھیان رکھا کے لیں تمام ویجیٹیبلز کو واش کر کے تو پھر آپ اس کو کٹنگ کریں ویجیٹیبلز کو ہم نے زیادہ کٹنی کرنا جیسے اتنا سا ہم نے اس کو مکس کرنے میں ہی اس کو کٹنے ہی جب ہم نے رائس کٹنے ہی اس پانی پر بھی یہ کٹنگی ماشااللہ سے مکس کر لیا اس میں مکرونی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھے سے مکس کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشااللہ سے دیکھیں کتنی جنبی لگ رہی ہے آپ ہی جب کٹنگ کریں ویجیٹیبلز کو ایک ہی سائز میں کٹنگ کریں یا تو جولین میں کٹنگ کریں یا چوب کر لیں جیسے آپ لائک کریں اس طرح سے آپ کیجئے گئے سب چیزیں لمبی لمبی ہیں جولین کٹنگ میں مکرونی بھی لمبی ہے اور باقی تمام ویجیٹیبلز ہیں اور ماشااللہ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹ ہو لگ لیے اب اس کو ایک سیپرڈ باہل میں نکال لیں گے اور اس کے رائس کو کریں گے رائس کو ہم ایک یونیک سٹائر میں کوک کریں گے یہ سپیشل ریسیپی ان کے لیے جو تین ایج گگلز وائز ہیں یا جو نئی نئی کوکنگ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ ان سے ان کے لیے اس طریقے سے بھی آپ سٹارٹ میں کوک کریں اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ بلکل پرٹرکٹ آپ بوائل کر کے رائس بھی بنانا سٹارٹ کر دیں گے آدھا کلو چاوال ہے آدھا کلو کو اگر آپ گلاس سے مہیر کریں تو ڈیڑھ گلاس بنتے ہیں چاوال کے اگر پیالی سے مہیر کرتے ہیں تو ڈیڑھ پیالی بنے گی اس میں نمک کیا تھا جس میں نے اس میں تھوڑا سا گارلی کیا تھا اس لیے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں نمک کیا کریں گے 1 ٹیبل سپون بلکل پر فیکٹ نمک رہ گئی ہے نہ بہت تیز ہوگا نہ ہی نارمول ہوگا بلکل پر فیکٹ نمک ہوگا اس پوائنٹ پہ ہم 4 ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اگر آپ کے پاس چکن کی اکنی نہ ہو تو آپ اس میں سادھا پانی بھی یوںز کر سکتے ہیں جو تینے گھرز وائل سای بھی ہیں تو آپ اس کو میریس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءالا آپ کے رائس اس طرح سے بھی ایسی کوکوں جیسے آپ نے بوائل کر کے کوک کی ہیں چھوٹی چھوٹی سے سٹیپ ہوتے ہیں جس کو فولو کریں تو بردرس ریسی بھی ریسی بھی ریس کو میں نے میکسیمم 1 ھنٹ پٹھیں پانی پکنا اس میں ریس ایڈ کریں پٹھیں بسم اللہ باک مارک اچھے سے میکس کریں بسم اللہ باک مارک اگر آپ کے پاس چکن کی سٹوک نہ تو اس میں چکن پاواڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی کمال کا ٹیسٹ آتا ہے اب جیسے چاملوں کا پانی اچھے سے ڈرائے ہوگا تو پھر نیکس رب آپ سے شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے رائس اچھے سے کوک ہو چکے ہیں پانی اچھے سے اس کا ڈرائے ہو گیا ہے ایک تفہہ اس کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اس کا اب اس پائنٹ پر ویجیٹیبلز کی لیئر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اچھے سے ماشا اللہ سے مکس کر لیے اب اس پائنٹ پر فرائی کیے وے ایج ایڈ کریں گے اگر ہم جب دم لگایا تھا ایڈ کر دیتے تو جو ایج تھے اس نے اس میں فوڈ کلر ڈالاوا تھا اور اچھاپنوں کا سارا کلر جیسا سوچا تھا ویسا نہیں آنا تھا ماشا اللہ سے کتنے زبردست ککو میں اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ماشا اللہ سے ڈیش آؤٹ کر لیے کمال کے بنی ہے کلر فول لکنگ کمال ہے آپ اس کو ضرور داپتوں میں بنائیے گا انشاءاللہ بہت اچھا ریماک ساپ کو ملیں گے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے بلکل بہت سپائسی ہے اور نہ ہی لائٹ ہے زبردست ویور ہے اس کا آپ میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا ریماک ساپ کو ملیں گے ہر سٹرپ کو فولو کیجئے گا جس طرح سے میں نے بنایا ہے آپ بھی اس طرح سے بنائیے گا ماشاءاللہ سے آپ رائس بھی دیکھ سکتے ہیں زبردست کوکوے میں اگر آپ کو میری ریسی پی دھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے ایک منٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چکن تکا مکرونی رائس کی ریسی پی کیسی لگی ہے انشاءاللہ بہت جلد اور بھی مزی مزی کی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسی پیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ آگے موسم چینج ہو رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یونیک ہو کچھ نہ کچھ نیا ہو کھانے کے لیے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ انگیج رہیں گے تو بہت سی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسی پیز آپ کو ملتی رہیں گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا حیاء رکھئے گا ممی فوٹ سیکرٹس کو اپنی دھیر ساری زواں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان